مغربی ایشیا میں اسرائیل اور حماس کے بیچ پانچ مہینے سے جنگ میں امریکہ بری طرح سے پھنس گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی بات نہیں سن رہے اس کے بانگی تب دیکھنے کو ملی جب سٹیٹ آف دی یونین کو خطاب کرنے کے بعد بائیڈن ہاؤس چیمبر میں سینیٹر مائیکل بینٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس دوران بینٹ نے صدر بائیڈن سے غازہ میں بھرتیش پر نیتن یاہو پر دباب ڈالنے کے لیے کہا اس پر بائیڈن نے کہا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اسے مت دوراؤ تب ہی پاس کھڑے صدر کے معاون نے انہیں آگر کرتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ کمرے میں مائیکرو فون چالو ہے یعنی نیتن یاہو غازہ پر ہو رہے حملے روپنے والے نہیں ہیں اور اب جو بائیڈن کی باتوں کو بھی ان پر اثر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی باتشیت یہاں پر ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں دو باتیں اس میں نکلتی بھی دکھائی دے رہی ہیں مغربی ایشیا میں اسرائیل اور حماس کے بیچ پانچ مہینے سے جنگ امریک میں امریکہ بھی پھستا بہت دکھ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو امریک کی صدر جو بائیڈن کی بات نہیں سن رہا ہے اس کی بان کی تب دیکھنے کو ملی جب سٹیٹ آف دی جونین کو خطاب کرنے کے بعد بائیڈن ہاؤس چیمبر میں سینیٹر مائیکل بینٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس دوران بینٹ نے صدر بائیڈن سے غازہ میں بھرتی انسانی تشویش پر نیتن یاہو پر دباب ڈالنے کے لیے کہا اس پر بائیڈن نے کہا کہ میں نے ان سے کہا ہے اسے مت دھراؤ تب ہی پاس کھڑے صدر کے معابین نے انہیں آگھا کرتے ہوئے تھیرے سے کہا کہ کمرے میں مایکرو فون چالو ہے یعنی نیتن یاہو غازہ پر ہو رہے حملے روکنے والے نہیں ہیں اور اب جو بائیڈن کی باتوں کا بھی ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو اب اسرائیل امریکہ کی بات بھی نہیں سن رہا ہے یہاں پر حالہ کی لگتار امریکہ کی طرف سے مدد اسے پہنچائی جا رہی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اگر امریکہ ساتھ نہ دے اسرائیل کا تو شاید آج اس لیبل پر یہ جنگ نہیں پہنچتی اس کے باوجود بھی امریکہ کی بات یہاں نیتن یاہو نہیں سن رہے ہیں کیونکہ رفا پر اٹیک کرنے سے پہلے بھی امریکہ نے ان سے منع کیا تھا